بگا فیکٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کی تنظیم جی ٹوئنٹی کا سربراہی اجلاس اس سال کے ستمبر میں بھارت کی میزمانی میں نئی دہلی میں منقید ہونا ہے لیکن بھارت اس سے پہلے ہی گروپ کے صدر کی حیثیت سے ملک کے کئی حصوں میں جی ٹوئنٹی کے پروگرام اور تقریبات منقید کر رہا ہے اسی ترسلسل میں 22 سے 24 مئی تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دار الحکومت سری نگر میں سیاحت سے متعلق اتحاد کے ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے ان ممالک نے سری نگر میں اجلاس کے انعقاد پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں اور ایک طرح سے اس کا بائیکارٹ بھی کر رہے ہیں بائیکارٹ کرنے والوں میں چین پیش پیش ہے اس کا کہنا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے وہ ورکنگ گروپ کے اجلاس اور دوسری تقریبات میں شرکت نہیں کر رہا اس سے پہلے چین نے اروینہ چل پردیش اور لداخ میں منقید ہونے والی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کی تھی پاکستان اگرچہ جی ٹونٹی کا رکن نہیں ہے لیکن سری نگر میں اس کی سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے انعقاد کی مخالفت کر رہا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت وہاں عالمی اجلاس منقید کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر اس کی قراردادوں اور عالمی قوارین کے خلاف ورزی کر رہا ہے ترکی اور سعودی عربی سری نگر میں ہونے والے اجلاس میں حصہ نہیں لے رہے بتایا جا رہا ہے کہ مصر بھی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوگا جسے بھارت نے خصوصی حیثیت سے مدو کیا تھا ریپورٹس کے مطابق اجلاس میں انڈونیشیا بھی شرکت نہیں کرے گا دوسری جانب کینیڈا کی ایک سیاسی جماعت نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی انڈی پی نے حکومت سے اجلاس کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے انڈی پی نے بھارت پر کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا ہے لیکن کینیڈا کی حکومت نے اس اپیل کو نظر انداز کر دیا ہے بھارت انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے الزامات کی مسلسل تردید کرتا ہے مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا چین، ترکی اور سعودی عرب جیٹ ٹونٹی کے رکن ہیں اور تجزیہ کاروں کے مطابق ان ملکوں کی ادم شرکت سفارتی نکتے نظر سے بھارت کے لیے بہت نقصان دے ہوگی اور اس حوالے سے آنے والے دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں جمعوں کو خصوصی اختیارات دینے والی دفعہ 370 منصوخ کر دی تھی جس کے اوپر بہت سارے ملکوں نے شدید مضمت کی تھی بھارت کا موقف تھا کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اس لیے وہ اقدام اور اپنے زیر انتظام کشمیر میں کسی بھی قسم کا پرگرام مناقض کرنے میں حق بجانب ہے جبکہ دوسری جانب مذکورہ دفعہ کی منصوخی کے بعد کشمیر میں یہ پہلا بین الاقوامی ایونٹ ہے بھارت نے چین کے بیان کے بعد سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو علاقہ چین کے پاس ہے وہ متنازے ہے مگر جو بھارت کے پاس ہے وہ غیر متنازے ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر بھارت چاہتا کیا ہے تو تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گروپ ٹونٹی کی صدارت بھارت کے لیے بہت اہم ہے اور یہ اس کے لیے عالمی امور میں قائدانہ کردار کے مظاہرے کا ایک موقع بھی ہے ان کے مطابق بھارت سری نگر میں جی ٹونٹی کے اجلاس کے انعقاد سے دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ 2019 کے بعد وہاں کے حالات بدل چکے ہیں اور خوشحالی آگئی ہے حالات معمول پر ہیں بھارت اس اقدام سے ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے جو دفعہ تیچ سو ستر کی منسوخی کے مخالفت کرتے ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد کشمیر میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں جبکہ بہت سے بھارتی ماہرین کے مطابق مئی کے مہینے میں جبکہ پورے ملک کا موسم انتہائی گرم رہتا ہے سری نگر کا موسم بہت خوشکوار ہوتا ہے مئی کے مہینے میں اجلاس کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مندومین پر اچھا اثر پڑے اور وہ بہتر تاثر لے کر لوٹیں بین الاقوامی امور کے سینئر تجزیہ کار اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بھارت سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس کے نقاد سے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے اس کے علاوہ بہت سے ماہرین جے کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت کے اس قدم کا مقصد کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینا ہے وہ اس پروگرام کے توسط سے دنیا بھر کے سیاہوں کو کشمیر آنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں ان کے مطابق سیاحت کشمیر کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی ہے جو کہ کمزور ہوئی ہے حکومت اب اسے ایک بار پھر مضبوط بنانا چاہتی ہے بہت سے بھارتی اور اہم ترین ماہرین اس نکتے نظر سے متفق نہیں ہیں اور بعض ملکوں کی عدم شرکت سے منفیس سفارتی اثرات مرتب ہونے کی بات کرتے ہیں ان کے بقول جیٹ گنٹی کے جتنے اہم رکن ممالک ہیں اور جن پر بھارت اپنی توجہ کیے ہوئے ہیں وہ سب اس میں شریک نہیں ہو رہے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چند ملکوں نے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کی مخالفت کی تھی لیکن جیٹ گنٹی کے اہم ملکوں نے اس کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی اس اجلاس میں ساٹھ مندومین جنہی مہمان شرکت کریں گے جن میں امریکہ، برطانیہ، روس، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، فرانس، جاپان اور یورپی یونین کے مندومین شامل ہیں یاد رہے کہ ترکیس، سعودی عرب اور مصر اسلامی دامن جنظیم او آئی سی کے رکن ہیں اور او آئی سی کی جانب سے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی پر تنقید کی جا رہی ہے جسے بھارت مسلسل مسترد کر رہا ہے لیکن او آئی سی کے دیگر ملک جیسے کہ بنگلہ دیش، اممان اور متحدہ عرب امارات اس اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اجلاس کو مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں تو بہت سے ماہرین کے مطابق جی ٹونٹے اجلاس کو بھارت کی خارجہ پالیسی کے نظر میں دیکھنا اچھا ہے نریندر مودی حکومت اپنی خارجہ پالیسی میں کامیاب ہے اور اس اجلاس کے توسط سے دنیا کو جو پیغام دینا چاہتی ہے اس میں بھی اس کی کامیابی کے امکانات ہیں جبکہ سابق سفارتکار اشوک سجنہار بھی مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد امریکہ برطانیہ وستی ایشیا اور خلیجی ملکوں کے ساتھ بھارے انتہائی کمزور ہوئے ہیں مودی حکومت نے جو خارجہ پالیسی اپنا رکھی ہے اس کو روس جکنیر تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جی ٹونٹی کے اجلاس کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے جی ٹونٹی اجلاس کے چیف کو آڈینیٹر بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم ایک انوکھا اجلاس ملکت کر رہے ہیں اس سے پہلے بھارت نے مغربی بنگال اور گجرات میں سیاحت کے سلسلے میں جو اجلاس ملکت کیے ان میں اتنے غیر ملکی مہمانوں نے شرکت نہیں کی تھی جتنے کہ اس میں شرکت کے حوالے سے پر امید ہیں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے جی ٹونٹی اجلاس سے پہلے جاپان میں دنیا کے ساتھ امیر ترین جمہوری ممالک کے جی سیون گروپ اجلاس میں بھی شرکت کی اور مبسرین کے مطابق اس فورم پر بھی جی ٹونٹی کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا جبکہ امریکی تنگ ٹینک ویسٹن سینٹر میں ساؤت ایشیا انسٹیوٹ کے ڈائریکٹرز کے مطابق بھارت جی ٹونٹی کی صدارت کے ذریعے ترقی پذیر اور ترقی آفتہ ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے مگر وہ اس میں مسلسل ناکام نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ بہت سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نریندر موڈی نے جی سیون سے خطاب میں صحت اور خوراق سے متعلق ادم تحفظات کا خاص طور پر ذکر کیا یہ وہ چیلنجز ہیں جو سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک کو درپیش ہیں جبکہ مقامی سطح کے اوپر یعنی بھارت کے اندر موام اس کی مخالفت کر رہی ہے سابق وزیر اعلی محبومہ مفتی کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو سیکیورٹی انتظامات کی ہیں اس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے انہوں نے سرینگر میں نیوز کانفرنس میں اجلاس سے پہلے کشمیر میں آیت کی جانبی لیپابندیوں کو امریکہ کی بدترین جیل سے تشبیدی ہے ان کے اس بیان پر جمع کشمیر انتظامیہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں اسی طوران اقوام متحدہ کے خصوصی نمائدہ برائے اقلیتی امور نے پیر کو ایک بیان جاری کل کے الزام لگایا کہ بھارت متنازع علاقے میں جی ٹونٹی اجلاس ملکت کر کے کشمیری مسلمانوں اور اقلیتوں کو ان کے جمہوری اور دیگر حقوق نہ دینے کو معمول کی بات قرار دے رہا ہے ان کے خیال میں حکومت اس اجلاس کی مدد سے کشمیر میں اپنے اقدامات پر عالمی ٹھپا لگوانا چاہتی ہے بھارتی حکومت نے اس بیان پر تاحل کوئی رد عمل نہیں دیا لیکن بھارتی حکومت اپنے زیر انتظام کشمیر میں زندگی معمول پر آنے کا دعویٰ ضرور کر رہی ہے جو کہ مکمل طور پر فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اب بھارتی حکومت اور موڈی کے لیے مشکل ترین وقت ہے یہ اپنے ہی جال کے اندر اتنی بری طرح فس چکے ہیں کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آنے والے وقت میں کس طرح سے اپنی عزت بچائیں